اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے کشمیر یوٹیوب انفارمر جس پہ ملتی ہے آپ کو یوٹیوب کشمیر کومنیٹی کی ساری اپ ڈیٹس لاس فیڈیو میں ایک نیوز اپ ڈیٹ میں میں نے یہ بولا تھا کہ کشمیر کے کچھ یوٹیوبرز نے ایک سٹوری ریشیئر کری تھی جہاں انہوں نے کچھ ایونٹس کی پیچر شیئر کری تھی اور اس میں سے ایک فوٹو پہ لکھا تھا ہیشٹیک پرائیڈ مومنٹ تو میں نے تب بولا تھا کہ پرائیڈ مومنٹ ایک ایسا مومنٹ ہے جو LGBT کومنیٹی کو سپورٹ کرنے کے لئے چلا ہے تو اس ٹائم میں نے یہ بھی بولا تھا کہ جس بھی بندے نے یہ سٹوری ڈالی ان کو پراؤڈ مومنٹ لکھنا تھا لیکن گلتی سے انہوں نے پرائیڈ مومنٹ لکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ جتنے بھی انفلونسرز ہیں ان کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ریشیئر کر رہے ہیں لیکن اب کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پرائیڈ مومنٹ کی بہت ساری میننگز ہیں اور جو میں نے بولا تھا وہ ایک میننگ ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو بھائی اگر کسی کو بھی میری وجہ سے پرابلم ہوئی ہو اس کے لئے ایم سوری اور اس ونڈ کا کوئی ریلیشن نہیں تھا LGBT یا اس کے ریلیٹڈ کسی بھی چیز سے تو یہ تھی لاس ایک نیوز اپ ڈیٹ کے بارے میں بات چلے آپ کرتے ہیں ہم نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات نیکس ہم بات کرنے والے ہیں کشمیری بلاسٹرز کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا انہوں نے ریشی سکینہ پر ایک ویڈیو بنائی تھی ہیں جس پر کافی بڑا فر مسئلہ ہوا تھا تو ابھی ایک یوٹیوبر ادم مجتبہ نام سے تو انہوں نے ان پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس پر انہوں نے یہ بولا یہ بندہ کشمیر کو بدنام کر رہا ہے اس کی چینل پر ایسے ایسی ویڈیوز ہے تو اگر آپ بھی ان کی چینل چیک آؤٹ کرو گے تو بھائی مطلب آپ دیکھو گے کہ کیسے کیسے ویڈیوز انہوں نے چینل پر اپلوڈ کرے ہوئے ہیں بڑ باوجود اس کے ایسے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد بھی یہ باقیوں کو سجس کرتا ہے کرٹسائز کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ویسا کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ ریشی سکینہ جو ہے وہ کشمیر کی خالی ایک لڑکی نہیں ہے جو ویڈیوز میں آتی ہے بہت سارے ویڈیوز میں لڑکیا ہوتی ہے اور رفا کا نام انہوں نے لیا ہے اور بولا ہے کہ ان لڑکیوں کو ایک مارڈرن ویسٹرون ڈرس پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن تب آپ نہیں کہتے کچھ بھی کیونکہ تب آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایسے میں فیمنزم پرموٹ کر رہا ہوں اور بھائی یہ بھی بات ہے کہ کشمیر میں ایسا ہوتا ہے اگر ایک بندہ کسی کو روز کرتا ہے اور وہ ویڈیو ہٹ ہوتا ہے پھر سارے لوگ اسی پہ ویڈیو بنانا شروع کرتے کچھ لوگ پھر فیملی پہ جاتے کچھ باڈی شیمنگ کرتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریشی سکینہ بھی اس چیز کی وکٹم بنی ہے کیا کومیٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو چلے نیکس ام بات کرنے والے اماد کلکس کے بارے میں تو ان کی چینل پہ ایک گانہ آنے والا ہے جون الیون کو جس کا نام ہوگا تھر تھر تو پوشٹر آپ کے سامنے کافی ڈارک لگ رہا ہے مطلب ایک سٹوری ہوگی اس میں ضرور اور شاید ڈرکس کے ریلیٹر ہو اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اماد کلکس کی سینیمیٹوگرافی ہمیشہ نیکس لیول ہوتی ہے اور یہ گانہ بھی کافی آسم ہونے والا ہے تو یہ تھی اماد کلکس کے بارے میں بات چلے اب کرتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات نیکس ہم بات کرنے والے ہیں سید حبزہ کے بارے میں جو ٹیلی ولاغنگ کرتی ہے لیکن ابھی کچھ دنوں سے انہوں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہوئے ہے تو انہوں نے اس پہ ایک ویڈیو بناتے ہوئے یہ بولا کہ ان کو فڈ پوائزننگ ہوئی تھی اس لئے انہوں نے کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کری تھی ان دنوں اب یہ ٹھیک ہے لیکن ویڈیو پھر بھی نہیں آئیں گے کچھ دنوں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دے سکتی اپنا ویڈیو تو یہ بنا سکتی ہے لیکن وہ پھر پرفیکٹ نہیں ہوگی اس لئے اس سے اچھا گی ہے کہ وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے اس کے علاوہ بات کریں گے ساحل زون کی یہ بھی ایک ویڈیو ہے تو انہوں نے ایک سال اراؤنڈ کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کری اور آج انہوں نے ایک چینل پر اپنا گانا اپلوڈ کیا ہوا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے چکاوٹ کر سکتا ہے نیکس ام بات کرنے والے ہیں برسادت اور فیاض سکارپیو کے بارے میں تو برسادت نے اپنی چینل پر ایک فوٹو اپلوڈ کرتے ہوئے یہ انہوں کیا کہ ان کا نیکس ویڈیو فیاض سکارپیو کے ساتھ آ رہا ہے تو میرے خیال سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سے یہ ایک فوڈ کاشٹ ویڈیو ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور بس ہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ